بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر سکس پوائنٹ ٹو شروع کریں گے یہ جو ہے یہ پیج نمبر ون ٹو ون پہ ہے اس کا کوئسن نمبر ون اس میں یہ کیا ہے انہوں نے کہ کچھ میٹرسز دیوئی ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان میں سے کون کون سی جائے ہیں وہ کالمی ہے یعنی کہ کالم والی ہے مربی ہے نہیں سکوئر ہے کتاری ہے یعنی کہ رو میٹرکس ہے اور مستطیلی ہے یعنی کہ ریکٹرانگلر میٹرکس ہے تو ایک ایک کو لیلت ہیں اے ہے وان ٹو اب یہ کولم ہے کولم بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ریکٹرانگل بھی بنتی ہے یہ ریکٹرانگل یہ ایک ریکٹرانگل بنتی ہے ہی نیسے کر کے بی لے لیتا ہے ٹھو ٹھری یہ اب یہ رو بنتی ہے ایسے کر کے یہ رو میٹرکس ہے اور ایک ریکٹرانگل بھی بنتی ہے ایسے کر کے نہیں ریکٹرانگل بنتی ہے ریکٹرانگل بنتی ہے سی ہے اور ویسے بائدھا وی ریکٹرانگل بنتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نمبر آف روز برابر نہیں ہوں نمبر آف کولمز کے کے ایم برابر نہیں ہے ان کے تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سی ہے اے اچھا اب یہ دیکھیں یہ کولم بھی آتا جس طرح نے ڈیفائن کیا ہوا ہے یہ رو میٹریکس بھی آتی ہے اور یہ سکوئر میٹریکس بھی آتی ہے ڈی ہے ٹو پلس تھری دیکھیں کیا ہو جاگا یہ فائیو ہو جاگا تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہ ہوا یہ ساری کی ساری چیزیں ادھر بھی ویلڈ ہوں گی ای ہے ٹو تھری تھری فور تو یہ آپ کی سکوئر میٹریکس ہوگی نمبر آف روز ٹو ہے نمبر آف کولنز بھی ٹو ہے سکوئر ایف ہے مائنس فائیو بی سی تھری یہ بھی سکوئر تو اگر اس کو سالف کر رہے تو کیا جاگر فائیو اور تھری تو یہ اور پہلے والی بلی کو لیک جیسے یہ نہیں کہ یہ کولم ہوگی اور ریکٹینگل ہوگی کیونکہ ریکٹینگل میں اس کا ایک کولم اور دو روز ہیں ٹھیک ہے برابر نہیں ہیں جو کہ یہ ہے ای پلس بی اور یہ ہے سی پلس ٹی تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اوپر والی ہے ہمیں ان کی ویلوز معلوم نہیں لیکن ہمیں یہ پتہ ہے ایڈ ہو رہی ہیں تو بیسیکل اس کا آرڈر جا ہے ٹو انٹو ون ہے تو یہ کولم والی ہوگی اور ریکٹینگل ہوگی نمبر ٹو اس میں بھی اسی طرح کا سلسلہ ہے کہ انہوں نے کچھ میٹرسز دی ہی ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کن میں سے یونٹ ڈائیگنل اور سکیلر کون کونسی ہیں یونٹ ڈائیگنل اور سکوئر سکوئر کا مطلب یہ ہے کہ سوجناٹ سکوئر سکیلر غلط میں نے لکھ دیا سکیلر 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 کو وہ بھی سکیلر لکھتے ہیں ڈائیگنل کو ویتری اور یونٹ کو واحدانی تو سکیلر کو ایہی ہے ڈائیگنل کو ایہی ہے ڈائیگنل کو ایہی ہے دائیگنل کی ڈائیگنل کی دیفنیشن یہ ہے کہ اس کے ویتر کی یعنی کہ ڈائیگنل کے کام از کام ایک روکن کے علاوہ باقی سارے زیروں ڈائیگنل کے اوپر کام از کام ایک نون سفر نون زیروں ڈیجٹو اور اس کے علاوہ باقی سارے زیروں ہوتے دیکھیں یہ ڈائیگنل ہے سکیلر میں ہی ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈائیگنل والی چیزیں برابر ہو جائے تو پھر وہ سکیلر ہوتی جو کہ یہ نہیں ہے بی ہے ون زیرو زیرو ون تو یہ ڈائیگنل تو ہو گئی کیونکہ ڈائیگنل پر اٹلیس ایک نون زیرو ہے باقی سارے زیرو ہے تو ڈائیگنل ہو گئی اب ڈائیگنل کی ایک سپیشل فارم سکیلر ہوتی ہے کہ اگر یہ انٹریز برابر ہوں تو وہ جو کہ ہیں تو یہ سکیلر بھی ہو گئی ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ یہ یونٹ بھی ہو گئی کیونکہ یہ ون ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کی یونٹ میٹریکس بھی ہو گئی اچھا اس کے بارے میں میری ذاتی طور پر آئی یہ ہے کہ یہ صرف یونٹ میٹریکس ہے لیکن بک میں انہوں نے اسے ڈائیگنل بھی لکھا ہے سکیلر بھی لکھا ہے میری رائے میں نہیں ہے میں بک کا انصر ریڈ کر کے لکھ رہا ہوں تو میری آپ سے گزار ممکن ہے میں نے ریسرچ بھی کی لیکن مجھے کوئی ایسا پروف نہیں ملا کہ یہ ڈائیگنل ہو اور سکیلر بھی ممکن ہے میں نہیں کوئی چیز مس کرتی ہو بلکل ممکن ہے لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ٹیچر سے اس کے بارے میں ڈسکس کیجئے تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ کر لیجئے ڈی ہے ڈی ہے ڈی ہے ڈی ہے ڈی ہے ڈی ہے تو جنابے والا یہ ڈائیگنل تو ہو گئی کیونکہ ڈائیگنل پہ اٹلیسٹ ایک انٹری نون زیرو اور باقی ساری چیزیں زیرو ہیں اب ڈائیگنل کی سپیشل فارم سکیلر ہوتی ہے کہ اگر اس پر ڈائیگنل کے انٹریز برابر ہو جو کہ یہ ہے تو یہ سکیلر بھی ہو گئی ہے اب آگے ہے ای وہ ہے مائنس سکس زیرو زیرو مائنس سیون تو اگر یہ ڈائیگنل ہے سکیلر نہیں ہے یونٹ تو ہے ہی نہیں ایف ہے ٹو مائنس ون زیرو زیرو مائنس ٹو پلس تھری اگر اس کو ذرا سولف کروں تو ہی ون زیرو زیرو ون آئے گا نا تو یہ بیسیکلی یہ والی میٹرک جو بی تھی بی کیا تھی ڈائیگنل سکیلر اور یونٹ جی ہے مائنس فور زیرو زیرو مائنس فور تو یہ آپ کی ڈائیگنل بھی ہے اور سکیلر بھی ہے کوئیسن نمبر تھری اس میں کہتے ہیں کہ ان کے میٹرکس ہیں نا نیگٹیو نکالیں نیگٹیو مائٹرکس تو ا ہے زیرو زیرو ٹو مائنس ٹری ون نیگٹیو نکالنا سب سے آسان ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سائن الٹے کر دیں یہ لیں سیرو کا زیرو ٹو کا مائنس ٹو مائنس ٹری کا ٹری ون کا مائنس ون بہت ہی آسان ہے بی ہے ٹو تھری مائنس فور اور مائنس فائف اس میں مائنس ٹو ہو جاگا یہ ٹو مائنس ٹو ہو جاگا یہ تھری مائنس ری ہو جاگا یہ مائنس فور ہو جاگا مائنس فائف ہو جاگا ٹیک ہے اب سی نکالتے ہیں اسے مائنس بی کہہ لیں سی کیا ہے 1, 5, 2, 3 تو c, negative c کیا ہوگا minus 5, sorry minus 1, minus 5 minus 2, minus 3 بات یہ آسان تھا question number 4 اس میں کہا کہ انہوں نے اپنے ٹرانسپوز نکالنا ہے matrix کا a انہوں نے دیو ہی ہے 2, 3, minus 1 اور 4 ٹرانسپوز کو انہوں نے بک میں بتایا کہ ایسے لکھتے ہیں میں اس کو ادھر لکھتا ہوں تاکہ سارے اسی پر کر لیں ٹرانسپوز اس میں جاتا ہے کہ روز کو کولم میں اور کولمز کو رو میں بدل دیتے ہیں ایک یہ رو ہے 2, 3 اس میں کولم بنا دیتا ہوں 2, 3 اب یہ دوسری رو ہے اس کو میں کولم بنا دیتا ہوں چلو مسئل ہو گئے میں اتیاطاً اس کا جواب چیک کر لوں 2, minus 1, 3, 4 بالکل ٹھیک ہے B ہے minus 1 ぁ جب بھر اس کو کولم بتягنے کی میں تو کولم بھی رو بنا دیتا ہوں minus 1 минس 3 اس کولم کو میں رو بنا دیتا ہوں اگر آپ کولمز کو رو بنانے لگیں تو دونوں کولمز کو پھر رو بنائیں اگر آپ روز کو کولم بنانے لگیں تو دونوں روز کو کولم بنائیں ایسا نہ کریں کہ ایک دفعہ کولم کو رو بنا دیں ایک دفعہ رو کو کولم بنا دیں اب اس میں میں نے کیا کیا تھا کولم کو میں نے رو بنایا تھا اب میں دوبارہ کرتا ہوں اور اس میں میں رو کو کولم بناوں گا آپ کو دکھا ہوں گا کہ جواب یہ کی ہے یہ رو ہے اس اور یہ رو ہے اس رو کو کولم بناوں گا یہ مائنس ون ٹو ہو جائے گی اس روح کو کالنم بنا ہوں گا تو یہ مائنس 3 اور 4 ہو جائے گی دیکھیں جواب بلکل ٹھیک ہے اور سیم ہے سی ہے اے مائنس بی سی اور ڈی تو سی ٹرانسپوز کیا ہوگا اس کالنم کبھر روح بنانے لگا ہوں تو اے سی ہو گیا اس کالنم کو روح بنانے لگا مائنس بی اور ڈی اچھا ایک اور چیز یاد رکھیں پہلا کالنم ہے کالنموں کو روح بنانے لگا پہلا کالنم لیا تو پہلی روح بنائے یہ نہیں کرنا کہ وہ الٹا کر دیں کہ پہلا کالنم ہے تو اس کو دوسری روح بنا دیں پہلا کالنم ہے پہلی روح بنائیں یا اگر روح کو کالنم میں کنورٹ کر لیں گے تو پہلی روح ہے نا تو اس کو پہلا کالنم بنائیں یہ نہیں کرنا کہ پہلی رو کو دوسرا کولم بنا دیا ڈی ہے ای لکھا ہے انہوں نے سوری ون زیرو زیرو ون تو ای ٹرانسپوس کیا ہوگا ون زیرو زیرو ون وہی آجائے گی اس رو کا میں نے کولم بنایا تو ون زیرو اس رو کا کولم بنایا زیرو ون تو وہی چیز آگی تعلیٰ یہ ٹرانسپوس ایکول ہے یہ یاد رکھے گا امپورٹن چیز میں سوال کچھ ایسا آجائے قویسٹن نمبر 5 اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے ایڈ جوائنڈ نکالنا 2,3,4,5 اب 2x2 میٹرکس کے ایڈ جوائنڈ کا طریقہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے کولم کی جگہ ان کی پوزیشن چینج کر دینا ہے رو کا سائنڈ چینج کر دینا سوالی رو کا نہیں باقی انٹریز ان کا سائنڈ چینج کرنا ہے یہ میں کہنا چاہا رہا ہوں میں جواب چیک کر لوں اتحاطا ٹھیک ہے بی ہے 0,0,1,2 یہ کولم ہے نا تو ایڈ جوائنڈ آف بی کیا ہوگا کولم کی میں نے پوزیشن چینج کر دیا انٹریز کی ان کے سائنڈ چینج کرنے زیرو کا زیرو رہے گا اور سکس کا مائنس سکس اور ای ہے مائنس 3 مائنس 4 مائنس 3 3 تو ایڈ جوائنڈ آف ای کیا ہوگا ان کا آپ جہاں وہ جگہ چینج کریں گے تو یہ 3 اور مائنس 3 ہو جائیں گے اور ان کی پھر آپ باقی جو بچین کا سائنڈ چینج کر دیں گے بلکل ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ اور سوال نہیں بلکل ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز ختم ہوئی انشاءاللہ اکلی ویڈیو میں ہم ٹاپک سکس پنٹ 3 شروع کریں گے جو کہ ہے ایڈیشن آف میٹرسز یعنی کہ کالبوں کی جمع اسلام علیکم